بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین آج رات سے اعتوار دو جون اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا جبکہ مسلسل خوشک موسم اور شدید گرمی کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں شروع ہونے والی توفانی آدھیوں اور گرہ جمع کے ساتھ پریم انسون بارشوں کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج رات سے اعتوار دو جون اور آنے والے مزید دو روز کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید گرم رہنے کا امکان تاہم آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران کشمیر گگبلتستان بالائی خیبر پختنخاسمیت سباہ پنجاب کے چند ایک علاقوں میں بھی آندھیاں چلنے اور گرہ چمع کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور ازالہ باری کا امکان لیکن بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم ہی رہے گا جبکہ بڑی خوشکبری کے چار پانچ چھ سات آٹھ جون کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں تو فانی آندھیاں چلنے اور بارش کے شدت اور پھیلاؤں میں کچھ زیادہ اضافہ ہوگا اور اس دوران کشمیر گگبلتستان پیشاور بنو کوہاٹ مردان سبابی حریپر دیر چترال سبات پارچنار سمیت سباہ خبر پختنخا لاہور مری راولپنڈی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم جکوال ناروال سیالکوٹ گجران والا گجرات میاں والی فیصلہ باد جنگ سہیوال پاک پتن اوکارا میاں چنو خانے وال ملتان ڈھیجی خان بہاول پڑویانز رہیم یار خان ساتکاباد لودھرہ راجنپور میلسی ویہاڑی بہاول نگر چیستیاں حاصل پور فوٹاباس چولستان ٹوبا ٹیک سنگ سمیت سبا پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں توفانی آنڈیاں چلنے اور گھر چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور ازالہ باری کا امکان جبکہ اسی دوران سبا بلچستان کے کچھ علاقوں میں اور کراچی سکھر لادکانہ جیکپاباد دادو جوہی پنواکل نواب شاہ خیر پور سمیت سبا سندھ کے بعض علاقوں میں بھی توفانی آنڈیاں چلنے اور گھر چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور ازالہ باری کا امکان موجود ناظرین یاد رہے یہ ابھی کمزور پری منسون ہے جس کی وجہ سے آنڈیاں زیادہ چلیں گی اور بارشیں صرف کہیں کہیں دیکھنے کو ملیں گی تاہم پندرہ جون کے بعد جون کے آخر تک اور جولائی کے پہلے ہفتے میں منسون دوہزار چوبیس کی بارشیں ملکے زیادہ تر علاقوں میں پھیل جانے سے گرمی کی موجودہ لمبی لہروں سے اصل چھٹکارہ ملے گا بدلورز اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ